نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس چینل گرودھرمارت پر دوستوں اگر آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دوستوں سال دو ہزار چوبیس کی پہلی ایکہ دشی کام کی ایکہ دشی تیس جولائی دو ہزار چوبیس کے دن شروع ہو کر اکتیس کو ختم ہونے والی ہے سال کی پہلی ایکہ دشی کے دن کیا گیا اپائے سال بھر پیسہ برسانے کے لیے کافی ہے کام کی ایکہ دشی کے دن چپ چاپ گائے کو کھلا دے یہ ایک چھوٹی سی چیز روڑ پتی بھی ہوں گے کروڑ پتی ملیں گے سبھی سنکٹوں اور کشٹوں سے مکتی مرتیو، دنڈ، پتردوش، ترنت ہوگا ختم، پورے سال آپ کے گھر میں بھرے رہیں گے اندھن کے کیا ساتھ پشٹی تک کریں گی روپیوں پیسوں پر جی ہاں دوستوں ساتھ پیڑھیوں تک بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے گا دکھ دور ہو جائیں گے اور سکھ آپ کے پاس آ جائیں گے سکھ آپ کے قدم چومیں گے یدی آپ اکتیس جولائی ایکہ دشی کے دن چپ گائے کو یہ ایک چھوٹی سی چیز کھلا دیتے ہیں جو کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں جی ہاں دوستوں یقین مانیے اس چیز کو یدی آپ گائے کو کھلاتے ہیں ایکہ دشی کے دن تو بھگوان وشنو جی ماتا لکشمی بہت پرسن ہو جائے گی آپ کے جیون کے جو بھی دکھ درد سنکٹ کشت ہے سمست دوہ سنکٹوں سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ یوں کہے آپ کے جیون سے تتکال غریبی بھی سماپت ہو جائے گی سمست دکھ دور ہو کر سکھ آپ کے قدموں میں آ جائے گی اتنا سکھ سنیوگ پورے پانچ سو سالوں کے پشچات بن رہا ہے آ جائے دشی کے اس بار بہت ہی درلب سنیوگ میں پڑ رہی ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ مان وشنو جی ماتا لکشمی کی کرپا آپ کو حاصل ہو جیون سے تتکال سماپت ہو جائے پتردوش دور ہو جائے تو دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ مس مت کر دینا بہت ہی مہتوپون اور لابکاری ویڈیو ہے پورے پانچ سو ورشوں کے پشچات کام کی ایکہ دشی کے دن اس بار ایسا شبھ سنیوگ بن رہا ہے جس میں آپ کے سمست دوہک درد سنکٹ دور ہو جائے گی ماتر یہ ایک چیز کھلانے سے گائے کو تو دوستوں کون سی خاص چیز اس ویڈیو کے مادھیم سے وہی بتائیں گے پورا ویڈیو دیکھ بہت ہی مہتوپون ویڈیو ہے آپ کے لیے لابکاری ویڈیو ہے کیا دوستوں ویڈیو کا سب سے تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں بھگوان وشنو جی اور ماتا لکشمی کے سچے بھکت ویڈیو کو لائک کر دینا اور سچے دل سے کومنٹس باکس میں جائے شری وشنو جائے مہا لکشمی جائے گو ماتا ضرور جیسے آپ کی سمست منو کامنائیں پورن ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا دوستوں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہندو دھرم میں کا بڑا محتوہ ہوتا ہے سال میں کل ایک آدشی پڑتی ہے یعنی ہر مہینے ایک آدشی پڑتی ہے پرابطی بھی ہوتی ہے اور سمست پاپوں سے ان کو مکتی مل جاتی ہے اور دوستوں آپ کو بتا دیں اس دن آپ کو بھگوان وشنو جی کے ساتھ ماتا لکشمی کی بھی پوجا ارچنا ضرور کرنی یا دوستوں اس دن ویدھی ویدھان سے بھگوان وشنو جی ماتا لکشمی کی پوجا کریں مندر اور پوجا ستھل کو صاف کر آپ کو بھگوان وشنو جی ماتا لکشمی کی مورتی کو ستھاپت کرنا چاہیے اس کے پشچات ان پوجا ویدھی انسار پوجا کریں ورت کا سنکلپ لیں اور وشنو جی اور ماتا لکشمی کو کریں بھگوان وشنو ماتا لکشمی کی پوجا میں آپ کو پھول، ناریل، سپاری پھل لونگ، اگربتی، گھی، پنچامرت بھوگ، تیل کا دل اور دال چندر ضرور رکھنے چاہیے آپ کو پوجا کریں اور ودھی ودھان سے بھگوان وشنو جی ماتا لکشمی کی آرتی کریں ورت کتھا ضرور پڑھیں اور اگلے دن ورت کا پارن ضرور کریں دوادشی کے دن کو بھوجن کرائیں یتھا شکتی سامرتھے کے انسار ان، دھن، وستر کا دان کریں یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو بھگوان وشنو جی ماتا لکشمی پرسند ہو کر آپ کی سمست منو کامنا کو پورن کر دیتے ہیں اور اب بات کریں کہ اس سے جڑے کون کون سے اپائے آپ کو کام کی ایکادشی کے دن ضرور کرنی چاہیے یا کوئی بھی ایکادشی ضرور کرنی چاہیے جس سے سمست دکھ درد سنکٹ دور ہو جاتے ہیں سات پیڑھیوں تک دھن دولت کی کمی نہیں ہوتی بینک بیلنس میں بڑھتا چلا جاتا ہے سمست دکھ جو بھی جیون کے درد سنکٹ دور ہو جاتے ہیں اور سکھ آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں سکھ آپ کے پاس آتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں کون کون سے گائے سے جڑے اپائے دوستوں سناتن پرمپرا میں گائے گنگا اور گائیتری کا بہت زیادہ دھارمک محتو ہے ماننیتا ہے کہ ماتا کے پر تینتیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے گاؤ ماتا کی سیوہ ایوم پوجہ کرنے والے جاتک پر ان سبھی دیوی کی کرپا برستی ہے گاؤ سیوہ سے نہ صرف اس جنم کے بلکہ پورو جنم کے دوش دور ہو جاتے ہیں پرتی ایک صبح جب آپ کے گھر میں بھوجن بننا پرارمب ہو تو سب سے پہلے بنائی گئی روٹی کو آپ گاؤ ماتا نام سے نکال دیں اور بھوجن کرنے سے پورو گاؤ ماتا کو تو اس روٹی کو کھلائے یدی سمبھو تو کالی گائے کو کھلائے یدی کالی گائے نہ ملے تو سفید گائے کو بھی آپ کھلا سکتے مانگلک کاریے میں گاؤ ماتا جیسے گائے کا گوبر گاؤ موتر گائے کا دودھ اتوہ گائے کے سے بنا گھی ضرور شامل کریں اس سے آپ کو پنیے کی پرابتی ہوگی سناتن پرمپرہ کے انسار جس گائے ہوتی ہے اس گھر سے جڑے سبھی واسط دوست سماپت ہو جاتے ہیں کسی بھی پوجا میں گائے سے حاصل پنچمیں یکت پردھارت کا اپیوگ ضرور شامل کریں کیونکہ پنچم کے بینا کوئی بھی پوجا پاٹ اور ہون سفل نہیں ہوتا جہاں دوستوں گاؤ کرپا پانے کے لیے پرتی دن سپتاہ اتوہ مہینے میں پریوار سمیت ایک بار گاؤ شالہ جانے کا نیم ضرور بنائے اور وہاں گائوں ضرور کھلائیں اس سے آپ کو شبھ پھلوں کی پرابتی اور ساتھ ہی گاؤ سیوہ اور گاؤ پوجا سے نو گرہ شانت ہو جاتے ہیں اور ان سے جڑے دوشوں کا ندان ہو جاتا ہے گرمیوں میں گاؤ ماتاؤں کو پانی پلائے اور سردی میں گاؤ ماتا کو گڑ ضرور کھلائیں دھیان رکھیے کہ گرمیوں میں گائے کو گڑ نہ کھلائیں انیک دیوی دیوتا کو اپنے شریر پر دھارن کرنے والی گاؤ ماتا سے جڑے کئی شبھ اور اشبھ سنکیت بھی ہوتے ہیں مثلاً گائے کا دودھ دھوتے سمیں یدی گائے ٹھوکر مار دے اور سارا دودھ بکھر جائے تو اپشگن ہوتا ہے یدی کوئی نکل رہا ہو اور گائے اپنے بچڑے کو دودھ پلاتی سامنے آ جائے تو نشچت روپ سے جس یاترہ کے لیے آپ نکلے ہیں وہ یاترہ آپ کے لیے ضرور ہی سفل ہوگی اور وہ کام جس کے لیے آپ نکلے ہیں وہ ضرور ہی پورن ہوگا یاترہ پر سمیے بائیں اور گائے کی آنا اور راتر میں گائے کی ہنکار کرنا بھی شب ہوتا ہے دوستوں ساتھ ہی ساتھ کے ساتھ آپ بھول کر بھی یہ کام نہ کریں انیتھا ملتا ہے گھور پاپ اور جیون بھر کی پریشانیاں جی ہاں دوستوں گائے کو راشتری پشو بنائے جانے اور انہیں مولک ادھکار دیے جانے کی بات ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ گائے جب بھارتی سنسکرت کا اہم حصہ ہے تب ہی گائے کے ساتھ لوگ خراب ویوہار کیسے کر لیتے ہیں گائے دردر رہتی ہے بھرپیٹ انہیں چارہ تک لوگ نہیں دیتے گائے جب تک دودھ دیتی رہتی ہے تو ان کی سیوہ ہوتی ہے اور جیسے ہی دودھ بند کر دیتی ہے تو لوگ انہیں ان کی قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں سڑکوں پر اور گلیوں میں بھٹکنے کے لیے ایسے میں جیووں کو کوئی ڈنڈے سے مارتا ہے تو کوئی ان پر پانی ڈال دیتا ہے کبھی واہنوں سے انہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے تو بیمار ہو کر بیچاری یہ گائے دم توڑ دیتی ہے ایسے میں ضرورت ہے ان باتوں کو کہ گائے کو لے کر میں کیا کہا گیا ہے گائے کے ساتھ آپ کو کیسا ویوہار کرنا چاہیے کیا دوستوں گائے کو کبھی بھی مارنا پیٹنا نہیں چاہیے شاستروں میں گائے کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے گائے کو پیٹنے والا ماتا کو مارنے پیٹنے والے کے سمان پاپ کا بھاگی مانا جاتا ہے ایسے گھروں کو لوک میں ورشوں تک کشٹ بھوگنا پڑتا ہے اگلے جنم پشو میں ملتا ہے کتھا ہے کہ گاؤتم منی نے گلتی سے گائے کو ڈنڈا مار دیا جس سے گائے کی مرتی ہو گئی تھی اور اس پاپ سے کے لیے انہیں ورشوں تک تپسیا کرنی پڑی بھگوان شری کرشنا جی نے بیل سوروپ میں آئے وردھا سر کا ودھ کر دیا تھا جس سے مکتی کے لیے بھگوان شری کرشنا کو سمپورن تیرتھوں کو ایک کنڈ میں بلانا پڑا اور اس کنڈ میں نام سے وہ پاپ مکت ہو گئے تھے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ پانی پی رہے کو بھگاتے وہ گھور پاپی کے بھاگی بن کر کتے بھوگتے ہیں ایسا پرانوں میں بتایا گیا ہے جبکہ جو لوگ گائے کے لیے پیاؤ اور چارہ گرہ بنواتے ہیں وہ مہا ہوتے ایسے لوگ گھور پاپ سے مکت ہو کر سورگ پا جاتے ہیں اور بڑے ہی دھنوان کنڈ میں جنم لے کر سکھ بھوگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آرام کر رہی گائے کو کشٹ دے کر کبھی بھی اٹھانا نہیں چاہیے کہتے ہیں جس ستھان پر گائے بیٹھی ہے وہاں سے نکاراتمک اُرجہ سماپت جاتی ہے گائے کے بیٹھنے کی جگہ کو جو لوگ نیمت صاف رکھتے ہیں وہ پورو جنم میں کیے گئے جانے انجانے میں پاپوں سے مکتی ہو جاتے ہیں اور گولوک میں آتے ہیں گائے کو ڈنڈا مار کر اٹھانا پانی ڈال کر اٹھانے سے منوشی پاپ کا بھاگی ہے اور اگلے جنم میں اسے دردر بھٹکنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ گائے کا دودھ اس کے بچڑے کے لیے ہوتا ہے گائے کے بچڑے یہ سے ہوا دودھ ہی منوشی کو لینا چاہیے کچھ لوگ ایک بار گائے کو دوہو لینے کے پشچات پھر سے بچڑے کے لیے بچا ہوا دودھ بھی دھولیتے ہیں ایسا کرنا گھور پاپ کہا جاتا ہے ایسے دودھ کو دوہانے والا اور گھرن کرنے والا دونوں ہی پاپ کے بھاگی بن جاتے ہیں دوستوں ساتھ ہی ساتھ شاستروں میں کہا گیا ہے کہ گوونش یعنی گائے اور بیل کے نہیں بیٹھنا چاہیے ان کے پیٹ پر بیٹھنے سے مہا پاپ لگتا ہے ایسے لوگوں کی یاتنا بھوگنی پڑتی ہے ایک ماتر کے اتپن نندی ہی گوونشی ہے جس پر سویم مہادیو اور مہادیوی سواری کرتی ہے کیونکہ نندی نے سویم اپنی اچھا سے مہادیو کی سواری بننا سویکار کیا تھا اور ساتھ ساتھ شاستروں میں گائے کے دان کو بہت ہی محتو دیا گیا ہے پرنتو ایسی گائے کا دان کبھی نہیں کرنا چاہیے جو بوڑھی اور بیمار ہو کٹھوپ نے سندےہ میں نچیکیتا کی کتھا بھی اس سندرب میں ہے کہ جس نچیکیتا نے پتا دوارا بوڑھی گائے کو دان کرنے پر آپتی جتائی دودھ دینے والی اور بچڑے سہت جو لوگ گائے کا دان کرتے ہیں مہان پنی کو حاصل کر کے سورگ میں ستھان پاتے ہیں دوستوں ساتھ ہی ساتھ سوری منگل یا شکر کی یوتی راہو سے ہو تو پتر دوش ہوتا ہے یہ بھی ماننے ہے کہ سوری کا سمبند پتا سے ایوام منگل کا سمبند رکت سے ہونے کے کارن سوری یدی شنی راہو یا کیتو کے ساتھ ستھت ہو یا درشتی سمبندھی ہو تثہ منگل کی یوتی راہو یا کیتو سے تو پتر دوش ہوتا ہے اس دوش سے جیون سنگھرش میں بن جاتا ہے یدی پتر دوش ہو تو گائے کو پرتی دن یا کسی بھی ایک آدشی کو یا کسی پورنیما کے دن یا اماوسیا کو روٹی گڑ چارہ آدھی کھلانے سے پتر دوش سمابت ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ دیسی گائے کی پیٹ پر جو ککڑ کو بڑھ ہوتا ہے وہ برہسپتی گرو ہے اتح جنم پتری میں یدی برہسپتی اپنی نیچ راشی مکر میں ہو سفل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ سنکیت بھی جانے یدی آپ یاترہ پر جا رہے ہیں اور سامنے آپ کے گائے پڑ جائے اتھوہ اپنے وہ بچڑے کو دودھ پلاتی ہوئی سامنے گائے دکھائی دے جائے تو سمجھ جانا کی وہ یاترہ آپ کے لیے ضرور ہی سفل ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں گائے ہوتی ہے اس میں واسطو دوش سوتہ ہی سماپت ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیں کہ گائے کو آپ جو بھی روٹی بنائیں پرتی دن تازی روٹی ہی بنائیں گائے کو یدی آپ نے روٹی بنائی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو آپ ترنت ہی گائے کو دے دیں یدی آپ اس روٹی کو رکھ دیں گے اور اس روٹی کو اگلے روٹی مانی جائے گی گائے کو کبھی بانسی روٹی نہ دیں اس سے گھر میں نکاراتمک ارجا واس کرتی ہے اور جو بھی کارے آپ کے بننے والے ہوں گے وہ کارے بھی آپ کے بالکل بھی نہیں بنے گی اس سے آپ کے گھر میں صدیو دردرتا واس رہے گا اور آپ بھی کارے کو کریں گے اس کارے میں آپ کو صدیو اسفلتا ہی ہاتھ لگے گی اس لیے کوشش کریں گائے کو روزانہ تازی بنا کر کھلائیں اور روٹی کو بالکل نہ رکھیں بانسی روٹی گائے کو نہ دیں اور ساتھ ہی ساتھ سڑی چیزیں گائے کو نہیں کھلانی چاہیے کہ گھر میں کوئی پھل کوئی سبزی ہے سڑ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں گائے کو کھلا دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے یدی آپ گائے کو کھلاتے ہیں تو اور آپ پاپ کے بھاگی بن جاتے ہیں آپ بالکل بھی سڑی چیزیں گائے کو نہ کھلائیں اور ساتھ آپ آٹے کی گیارہ لوہیاں بنا کر ان کے اوپر حلدی لگائیں اس کے پشچات ان گیارہ لوہیوں کو ایک ایک کرکے کو کھلائیں پرتییک لوہے کو کھلاتے سمیں گائے کے سنگھوں پر آپ ہاتھ پھیریں پیٹ پر ہاتھ مستق پر ہاتھ پھیریں ماتا گائے کے آپ چرنوں کے سپرش کریں جہاں دوستوں ایسا کرنے سے آپ کے سمست کارے بننے لگیں گے جو کا سمیں چل رہا ہے وہاں بھی سمابت ہوگا آپ کے میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور ایک بار آپ سات بار گائے کی پرکرمہ کر لیں تو آپ کے سمست کارے پورن ہوں گے ساتھ ساتھ آپ گائے کو جب بھی روٹی دے روٹی پر یا تو آپ تھوڑی حلدی لگا لیں یا تھوڑا گڑ رکھ لیں یدی گڑنا تو آپ تھوڑا مشری رکھ سکتے ہیں تھوڑا گھی رکھ سکتے ہیں یا دوستوں گائے کو کبھی بھی سکھی روٹی نہ کھلائیں سکھی کا مطلب گائے کو جو روٹی رکھ کے کھلائیں اس پر کچھ نہ کچھ رکھ کر کھلائیں حلدی رکھ گڑ رکھ لیں مشری گھی یا جو بھی رکھ لیں مطلب کھالی روٹی نہیں کھلانی ہے دھیان اس بات کا رکھیں جب ہی آپ کو شبھ پھلوں کی پرابتی ہوگی جی ہاں ہے دوستوں یہ تھے گائے سے جڑے کچھ پورن اپائے کچھ باتیں جنہیں آپ کو کرنا ہے